اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا یہ شعبان کا مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ اس میں شب برات بھی آتی ہے یہ شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے شب کہتے ہیں رات کو برات کہتے ہیں بری ہونے کو اور یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ اس رات کے اندر مانگنے والوں کو بری کر دیتے ہیں اس رات کا نام لیلت المغفرہ بھی ہے لیلت السک بھی ہے لیلت النجات بھی ہے لیلت الرحمت بھی ہے پھر یہ مہینہ اس مہینے کا کیا کہنا حضرت اسامہ بن زید سے رویت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینہ ایسا ہے لوگ اس سے غافل ہیں لوگ اس سے غافل ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے آپ نے فرمایا اے اسامہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر میں کسرت سے روزے رکھتا ہوں آپ پورا مہینہ اس میں روزے رکھتے تھے اور ایک رویت کے مطابق آخری دنوں میں روزے چھوڑ دیتے تھے اس لئے کہ اس رات اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے اور آدمی کے بارے میں وہ جو نام آمال لکھا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ میرا نام آمال اور میرے بارے میں جو جو لکھا ہوا ہے تجاویز اور جسٹوں کے اندر درج ہے وہ اس حال میں ملے کہ میں روزے کے ساتھ میں روزے کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ بڑا بارکت ہے اما جان حبد عیشہ رضی اللہ تعالی نے اسی بھی دیویت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ اس مہینے کے اندر کسر سے روزے رکھتے تھے اس مہینے کے اندر کسر سے روزے رکھتے تھے یہ جو کہتے ہیں اس مہینے کے اندر یہ رات کا آنا کہنے کہ یہ رات بھی بہت سارے حضرات ایسے ہیں اور اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں صحیح بات یہ ہے دس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے اس کی فضیلت ملتی ہے ایک شخص گدرے ہیں ان کا نام تھا حبیب رومان صدیقی یہ آدمی ایسے تھا اس نے اس نے حبد حسن اور حسین ان کے صحابیت ہونے کے انکار کیا اور اسی طرح اسہ ابن مریم کے انکار کیا اسی طرح اسہ ابن مریم کا دوبارہ آنے کا انکار کیا اسی طرح امام مہدی کا انکار کیا اور اسی طرح اس رات کا بھی انکار کر دیا یہ رات اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ من گھڑت ہے حالانکہ صحیح بات ایسی نہیں ہے جو یہ بات کہی جاری ہے صحیح بات یہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے اور اس رات کی فضیلت ملتی ہے یہ رات معمولی رات نہیں ہے لیکن قرآن مجید کی یہ جو آیات ہے کہلیں گے یہ بھی اس رات کے بارے میں تو نہیں ہے یہ تو شب قدر کے بارے میں ہیں لیکن مولانا احتشام الحب قاندلوی یہ فرماتے ہیں رحمت العالی وہ یہ کہتے ہیں جیسے ایک طریق تیہ کی جاتی ہے اس طریق شادی کی طریق تیہ کی جاتی ہے فلان دن میں شادی ہوگی لیکن یہ طریق ایسی تھی اس کے اندر یہ تیہ کیا گیا قرآن کا اترنا فلان رات کے اندر ہوگا یہ رات کوئی معمولی رات نہیں حدیث میں آتا ہے جس نے جس نے پانچ راتوں کو محبوب رکھا کہنے کے آٹھویں کو نامی کو دسویں کو اور عید الفطر کو اور اس رات کو وجبت لہو الجنہ اس آدمی کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت العالی فرماتے ہیں شب برات یہ شعبان یہ شعبان کہلنے کے یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے کہلنے کے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر بڑی بلندی اور بڑی رفعت اور بڑی نیکی اور بڑی محبت اور اپنی طرف سے انوارات کی بارش فرماتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت العالی اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر بارہا اس رات کے فضیل اور اس مہینے کے فضیل کو بار بار ذکر کرتے ہیں کہلنے کے یہ مہینہ اور یہ رات یہ تو مقدمت الجیش ہے آگے رمضان کی تیاری کے لئے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ پہلے سے ہم تیار ہو کر رہیں دشمن ہمارا بڑا تکڑا ہے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی پہلے سے تیار ہونا پڑے گا ہمت کرنی پڑے گی اب ہم پہلے سے تیار ہوں گے تو ہمت کریں گے تو اللہ ہمیں ہمت دیں گے راتوں کے اندر یہ رات افضل ہے اللہ نے چار کا عدد کہنے گے کہ انبیاء علیم السلام سارے افضل لیکن ان سب افضلوں میں سے چار کی فضیلت ان سب پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر فضیلت دی سردار بنا دیا جناب آقا جناب نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا چوالیس ہزار صحابہ اکرام سب افضل ہیں سارے صحابہ اکرام لیکن ان پر جو فضیلت ہے وہ چار کو فضیلت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ یہ حضرات مقدم ہیں پھر ان چار پر جو ان چار کے سردار ہیں اور نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ ہے کتابیں بے شمار ہیں صحیفیں بے شمار ہیں لیکن چار کو سب پر درجہ ہے تورات انجیل زبور قرآن مجید لیکن کیا کہنا قرآن کو یہ درجہ ہے یہ کلام اللہ بھی ہے اللہ نے اس کی اذ خود تلاوت خود فرمائی ہے یہ ایسی کتاب ہے اس کا رکھنا بھی عبادت اٹھانا بھی عبادت چوننا بھی عبادت دیکھنا بھی عبادت سوچنا بھی عبادت سمجھنا بھی عبادت اور لکھنا بھی عبادت اور اس کا حفاظت کرنا بھی عبادت اس کا اوپر کرنا بھی حفاظت اور اس کے اندر جب رات کو پڑھ جائے ہاں یہ رات کو آدمی کے نفس کو رون دیتا ہے یہ ایسی کتاب ہے اللہ نے اس کتاب کو باقی کتابوں پر فضیلت دی ہے فرشتے تو بہت ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں لیکن یہ چار فرشتے حضرت جبرائیل عبد میکائل اسرافیل اسرائیل علیہ السلام یہ تمام فرشتوں میں سے یہ سب سے بڑے بڑے فرشتے ہیں اور ان میں سے سب سے افضل سردار جو انبیاء علیہ السلام پر وحی لے کر آیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے اوپر چوبیس ہزار مرتبہ تشریف لارے ہیں کہنے لگے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ان کا سردار بنا دیا اسی طرح راتیں وہ ساری کے ساری کہلنے کہ ایک عرفہ کی رات ہے ایک عید الفطر کی رات ہے اور ایک جو ہے یہ رات یہ شبہ برات کی رات ہے اور ایک رات یوم الجمع کی رات ہے جمعہ کے دن کی رات کہلنے کہ اللہ نے جمعہ کی رات کو سب سے افضل قرار دے دیا ہے اس لئے یہ اللہ کے ہمارے اوپر بخشش کے بہانے ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا آپ علیہ السلام ام جان حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ تاہرہ عفیفہ طیبہ ہاں اس کے نات کے اندر اللہ کی نبی کی پیاری بیوی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ ساتھ آرام فرمارے تھے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے آپ وہاں سے جنت البقی کے اندر چلے گئے کہلنے کہ وہاں پر آپ پہنچے وہاں پر جا کر دیکھا کہ آپ وہاں پر نماز میں مشغول ہیں وہاں عبادت کر رہے ہیں اما جان فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات آئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سے جانے کے بعد شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے اپنی بیویوں میں سے تو مجھے یہ ہوا میں چلی مجھے معلوم نہیں تھا لیکن میں جب چلنے لگی جس راستہ سے خوشبو آ رہی تھی وہ راستہ وہ راستہ جو ہے مجھے راستہ دکھا رہا تھا میری نشاندہی کر رہا تھا جہاں سے جناب گزرتے تھے ان راستوں سے بھی خوشبو آتی تھی میں نے دیکھا تو آپ تو یہ قبرستان میں پہنچ چکے ہیں اور آپ یہاں پر آ کر ایک لمبہ سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے لئے مغفرت کی دعا فرمارے ہیں کہلنے کے میں بڑی حیران ہوں اللہ کے نبی دعا کریں اللہم اینی اعوذ بکا بعف بکا اے اللہ اپنے عف کے ساتھ اپنے عف کے ساتھ اپنی سزا کو ختم فرماؤں اپنی قدرت کے ساتھ اپنے غصے کو ختم فرماؤں اے اللہ اللہم لا احسی سناء علیک ہم تری تاریخ نہیں پیان کر سکتے تو تو وراہ الورا ہے اللہ کے نبی ان کے لئے کہلنے کے یہ شب برات اس رات میں یہ رونے دھونے کی سجدے میں جا کر یہ گر گرانے کی یہ دعا اللہ کے نبی بار بار مانگ رہے ہیں اور اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں سے کہا تم جانتی بھی ہو یہ قبیلہ کلب قبیلہ کلب جو تھا یہ ایک بڑا قبیلہ تھا ان کی جو بکڑیوں کی تعداد تھی مدینہ المنورہ کے اندر باقی سارے قبیلے ان کی بکڑیاں کٹھی کی جائیں تھوڑی ہو جائیں اور اس قبیلے کی بکڑیاں بڑ جائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس قبیلے کے جو بکڑیاں ہیں اور ان کے جو بال ہیں ان کے بالوں سے زیادہ اللہ اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں ہاں اس رات کے اندر بھی یہ رات ایسی مبارک رات ہے اس رات کے اندر ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی جو دو آدمیوں کے درمیان آپس میں صلح رحمی کرنے والا ہو جو دو آدمیوں کے درمیان آپس میں توڑ پیدا کرنے والا ہو اس کی اس رات میں بخشش نہیں کتنی بڑی بات ہے جو آدمی شرک کر رہا ہے اس کی بخشش نہیں ہے جو آدمی اس رات کے اندر زنا کر رہا ہے اور وہ زنا اللہ کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اللہ کے حرام کو حرام سمجھتا ہے یہ الگ بات ہے توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں نہیں گناہ کو حلال سمجھتا ہے گناہ کو حلقہ سمجھتا ہے زنا کو حلال جانتا ہے کہلنے کے اب اس پر خطرہ ہے اس کا خاتمہ اس حال میں نہ ہو کہ یہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے یہ بڑی خطرے کی چیز ہے آدمی اس کی طرف دہا نظر دھوڑے کہلنے کے اس رات کے اندر اس آدمی کی بخشش نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہاں کہلنے کے دین کے احکامات کو معمولی سمجھ لینا دین کے احکامات کو معمولی سمجھ لینا ایک ہے آدمی کے اندر عملی کمزوری کا آ جانا لیکن اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے یہ تو بہت ہی آدمی ایمان سے بھی دور چل جاتا ہے کہلنے کے اس رات کے اندر زانی اور زانیہ کی بخشش نہیں ہے کہلنے کے اس رات کے اندر کہلنے کے ہاں اللہ یہ کہ توبہ کر لی ہے اس رات کے اندر جس کی شلوات ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے کہلنے کے اس کی بخشش نہیں ہے یہ رات ایسی ہے کہلنے کے اس رات کے اندر اپنے والدین کو نراز کرنے والا ہاں اس کی بخشش نہیں ہے اپنے رشتہ داروں کو نراز کرنے والا صلح رحمی کرنے والا ہاں اس کی تو ہے لیکن قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے سب کے ساتھ توڑتا جا رہا ہے کہنے کہ اس رات کے اندر اس آدمی کی بخشش نہیں ہے کتنی بڑی وعید ہے ہم خود دیکھیں کہ ہمارے والدین اللہ نے جن کو یہ نعمت دی ہے ہم کوشش کریں ان کو راضی کریں ہاں اس رات کے اندر اس رات کے آنے سے پہلے ہم ان کو منع لیں راضی کر لیں ہاں ہم اپنا کام پورا کریں پھر اللہ بھی انہیں راضی کر دیں گے کہنے کہ اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہے جس کے والدین جو ہے اس سے نراز یہ رات بڑی مبارک رات ہے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روایت کو بیان کرنے والے حبرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہیں کہنے کہ اللہ اسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اعلان فرماتے ہیں حل من مسترزق ہاں کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کوئی ہے میرے سامنے حل من مبتلن کوئی ہے کسی چیز اور عزمیش میں پھنسا ہوا میں اسے عفیت دے دوں اور اس پریشانی سے نکال دوں کوئی ہے مجھ سے اپنے مسائل حل کرانے والا کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہنے کہ ہاں جو اس رات کے اندر کہنے کہ لمبی لمبی رکھتے نہیں ہیں جو آیا اس رات کے اندر آ کر دو رقع نماز پڑھ لی اور آ کر اللہ سے عبادت کی مانگا اللہ کہتے ہیں تو سچی طوبہ کر رہا ہے ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں ہمارے بڑے بڑے اولیاء اکرام کہنے کہ اس رات کو قیمتی بناتے تھے اور اپنے بارے میں فیصلہ اوپر سے ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ آمال جو تیر شدہ ہیں وہ الوحی محفوظ کے اندر جو لکھے ہوئے ہیں وہ دستاوید فرشتوں کے حوالے کی جاری ہیں کہنے کہ یہاں پر کہنے کہ شیخ پہنچ گئے ہیں شاہ ولیو اللہ رحمت اللہ علیہ یہ بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہیں وہاں پر چکر لگاتے ہوئے کہنے کہ اللہ نے اپنی محبت کو میرے دل میں ڈال دیا ہے شیخ الف ثانی فرما رہے ہیں میں نے دیکھا میں نے مراقبہ کیا تیر شکر لکھے ہیں اور وہ ہوالے کر دیا گیا ہیں اور یہ یہ گناہ کرنے والے ان کے نام بھی ہوالے کر دیا گیا ہیں اور خوش نصیب ان کے نام بھی ہوالے کر دیا گیا ہیں میرا نام ان مرنے والوں کے اندر نہیں ہے اپنے گھر والوں سے یہ کہنے لگے تو میرے محترم دوستوں یہ رات بڑی مبارک رات ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات کے اندر اب فیصلے ہو رہے ہیں آدمی کو پدہ نہیں ہے وہ بزاروں میں گھوم رہے اس کا کفن تیار ہے آدمی کو پتہ نہیں ہے اس کی قبر کھو دی جاری ہے اسے بالکل پتہ نہیں ہے اب یہ سارے یہ رات آئے گی اور سارے جو اگلے سال تک شب و رات تک وہ سارے عامال اوپر پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اب فرشتوں کے یہ حوالے کر دیا جائیں گے اس حال میں حوالے ہوں ہم جو ہیں اس رات عبادت میں ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر عبادت کیا کرو اور اس دن کے اندر روزہ رکھنا مستحب ہے کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ کم نہ سمجھا جائے یہ رات تو تھا یہ رات بھی اور دن بھی اس لئے تھی اس کے اندر عبادت کے جلوے دکھا جائیں آج اس رات کے اندر جو ہیں ہم نے خرافات کو پیدا کر دیا مختلف قسم کی خرافات آگئی ہیں یہ خرافات کے وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلت میں کمی ہو جائے گی نکاح سنت ہے لیکن اس کے اندر جو مختلف قسم کی خرافات آجاتی ہیں یہ نہیں کہیں گے یہ نکاح کے اندر فساد آگیا ہے عید الفطر اللہ کے طرف سے انام ہے اگر دن کے اندر آدمی مختلف خرافات میں پھنس جائے اور مختلف چیزیں استعمال کر رہے اللہ کو نراض کر رہے ہیں اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عید الفطر کی جو فضیلت ہے اس کے اندر فرق پڑ گیا ہے یہ بڑی مبارک رات ہے آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک دفعہ قبروستان جا رہے ہیں اور ایک دفعہ جانا مسنون ہے اور ایک جگہ ایک دفعہ جانے سے وغرنہ قبروستان کہلنے کہ ہر دن جانا چاہیے جمعہ میں ایک دن جانا چاہیے مہینے میں ایک دن جانا چاہیے ورنہ سال میں تو ایک دن آدمی جائے وہاں جائے گا اور وہاں جیسے پہنچے گا اسے آخرت کی یاد آئے گی اسے موت کی یاد آئے گی تو میرے محترم دوستو بذرگو یہ مبارک رات ہے کہلنے کہ ایک قرآن مسجد میں پڑھ لینا اس سے بہتر ہے گھر کے اندر ایک رکوع پڑھنا افضل ہے مسجد کے اندر ساری رات عبادت کرنا اس سے بہتر ہے کہ گھر کے اندر دو رکعت پڑھ لینا یہ افضل ہے دن سارا خرافات میں گزار دیا کہلنے کہ ایران توران کی باتوں میں گزار دیا غیبت میں گزار دیا چگلی میں گزار دیا ہے ساری کمیزہ کر دی ہے روزے کے ساتھ ستیا ناز کر دیا ہے اب شام آگئی ہے اب شام کو پھر رات کو بھی زیع کر دیا کٹھے ہو گئے ہیں کٹھے کہلیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن ہائے کیا ایک دوسرے کے اوپر تفسرے کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں قیمتی وقت کو زیع کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ مبارک رات جو آنے والی ہے اب یہ بھی پتہ نہیں اللہ یہ کس کو عطا فرماتے ہیں کس کو عطا نہیں کرتے اسے قیمتی بنانا اسے حرز جان بنانا جو چیزیں دین میں نہیں ہیں اسلام میں نہیں ہیں اپنے آپ کو بچانا اپنے گھر والوں کو بچانا اس کے اندر نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا اب اس رات میں آتا ہے جو آدمی رات کو اٹھا دو رکعہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں اب کتنے خوش نصیب ایسے ہوں گے اور اس رات میں بیٹھیں گے حدیث میں آتا ہے دعا جو ہوتی ہے یہ آ کر تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے دعا جو ہوتی ہے یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے آدمی اللہ کے سامنے اپنی آجزی اپنی توازو اور ان کے ساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے آپ علیہ السلام دن روزے کے حالت میں گزار رہے ہیں رات عبادت کے حالت میں گزار رہے ہیں اور پورا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں اگر میں اس مہینے میں دنیا سے جاؤں روزے کے ساتھ جاؤں اگر اس مہینے میں میرے بارے میں لکھا جائے روزے کے ساتھ لکھا جائے اگر اس مہینے میں میرے بارے میں لکھا جائے عبادت کے ساتھ لکھا جائے یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں جو سمجھدار اور دانا آدمی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو قابو کرتا ہے اللہ رب العزت یہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد فرمائے ہیں ان پر ہمیں ایک کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العلاللہ اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا